یہ دو مہینے کے بعد مانسون آنے والا ہے میں حکومت سمیدرخہ سے خاص کرتی ہم صاحب سے کہ پچھلے سال جو تا بارش کی تباہی مچھی ہے وہ اب کے بار بیسے حالات پیدا نہ ہو اسی لیے یہ ہائیدر آباز شہر کے خصوص انڈیولپمنٹ کے کامہ رکے ہوئے ہیں الیکشن کوڑ بلکے بلدیا کے کام پھوڑے رکے ہوئے ہیں جتنے نالوں کے اور ڈیس ریلٹن کے کامہ آئے ہیں طلابوں کے یہ سب کو فوری شروع کرا دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بارش میں کوئی تباہی دیادہ نہیں آئیں گی نمبر دو سیکریڈیٹ کے دونوں مساجد کے لیے آپ اب تو یہاں پر تعمیر کا آغاز کر سکتے ہیں کوئی دن کا تائین فوری کرے تو بہتر ہگا نمبر تین اور آخری بات یہ ہے کہ لائٹ کے بلام لاکڈان میں بہت بڑھ گئے تھے اور آپ اس سے پہلے اہوان میں وعدہ کیتے ہیں اس کو کچھ کنسیڈر کریں گے بلکل لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ روزانہ سات سے آٹھ سو گھروں کے لیٹاں کٹھو رہے ہیں پلیز اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لیجئے یا رننگ بل ہم بعضی لاکھوں میں رننگ بل دے لیں لاکڈان کے بلوں کو رکھے رننگ بل پیمنٹ کرا دے لیں بول کی لیکن کوئی فیصلہ لیے کچھ ریاض دے رہے پبلک کو تو پبلک اس کو بھی بھرنے تیار ہے محلوں میں کانٹران خائم کر کے اگر الیکٹنگ سٹی والے اصولات کرتے ہیں تو ان کو کافی ڈیلی پر ان کو پیسے اصول ہوں گے اس سلسلے میں اگر کوئی حکومت کی طرف سے فیصلہ لیا جا تو بہتر ہوگا شکریہ عدیق شاہ جناب قادری صاحب تین باتیں کہیں ہیں ایک بات تو فیصلہ ہو گیا قادری صاحب سیکرٹیٹ کے مساجی جہاں تھے وہیں پہ پھر بنا رہے اس میں جلد سے دل کام شروع ہو جائے گا اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا الیکٹیٹی بلیس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا یہاں انیسٹر صاحب بیٹے ہوئے میں نے ان کو نوٹ کرنے کے لئے کہا جلد سے جلد اس کا ریویو کریں گے اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ریاہ کے لیے بلکل کرنے کا پورا کوشش ہم کریں گے تیسری بات آپ نے ہیدر آباد فلٹس کے باتے ہم ذکر کیا کہ کس کے بدولت ہو رہے آپ جانتے پورے قبضہ کیے گئے رین وارٹر جو سٹرم وارٹر ڈین سے اس کو صدار نے کا بلدیا کوشش کر رہا ہے پورے قدم اٹھائیں گے کچھ راشی بھی رکھے ہیں بجٹ میں بھی پورا پورا قدم اٹھا کے جو تباہی پہلے ہوئی تھی پیسہ نہیں ہونے کا کام ضرور کریں گے ان باتوں کا ہم گوھر کریں گے ہیدر آباد کا پہلا 99 سٹور اور ہندوستان کا پہلا 199 کسٹم سٹور لانچ کرنے کے بعد ایزی ایکسپرس کے مالک جناب رمیز علی خان آپ کے لئے لے آئے ہے ایزی ڈسکاؤنٹ کارڈ ایک ایسا ڈسکاؤنٹ کارڈ جسے ہم سے جڑے ہوئے شاپس پر دکھانے پر آپ کو ملے گا ڈسکاؤنٹ جو شاپس ایزی ڈسکاؤنٹ کارڈ سے جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے کسٹومرز کو پرمین کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سکرین پر دیئے گا نمبرز پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یاد رہے شروعاتی ساؤنٹ شاپس کو ریجسٹریشن فری ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ پوڈے مال ٹھولے چکی یا ہمارا سیتا کلینک بیکم بزار کے برانچ پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں